اسلام علیکم ویورز آج کی یہ ویڈیو بہت ہی سپیچل ہوگی میرے پیارے پیارے ویورز کے لیے جو کٹنگ سٹیچنگ کا شوق رکھتی ہیں اور اس ٹائپ کی ڈیزائننگ چاہتی ہیں اور پوچھتی ہیں اس ٹائپ کے ڈریسیز ہم گھروں میں کیسے سٹیچ کریں تو ویورز آج میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی آپ کو پکس کے ذریعے ایکسپلین کروں گی کہ آپ کس طرح سے اس ٹائپ کے ڈریسیز خود بھی سٹیچ کر سکتی ہیں اگر آپ کو تھوڑی بہت سلائی آتی ہو اگر نہیں بھی آتی تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آپ اس ٹائپ کی ڈیزائننگ اپنی ٹیلر کو دکھائیں اور اسے ٹریک بتائیں انشاءاللہ آپ کی مرضی کا ڈریس آپ کی بیبی کا ہوگا اس ٹائپ کے ڈریسیز بالگاؤن ڈریسیز بالون ڈریسیز فیری ڈریسیز پرنسیز ڈریسیز جو بھی آپ پیارا پیارا اپنا بیبی کو نام دینا چاہتی ہیں اسی ٹائپ کا فروق کا نام رکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ اس ٹائپ کے ڈریسیز ہوتی ہیں یہ سارا کمال ہمارے پا اس پیکو کا ہے آج کل مارکٹ میں جو پیکو والی شوپ ہوتی ہیں امبرائیڈری والی شوپ ہوتی ہیں وہ آج کل اس ٹائپ کی راڈ والی پیکو بہت پیاری کر کر دے رہے ہیں آپ ان کے پاس جائیں اور بولیں کہ ہمارے بیبی فروق میں اس ٹائپ کی راڈ والی پیکو کر دیں وہ ایک موٹی تار ڈال کر اوپر پیکو کرتی ہیں جسے ہم چائنا پیکو بھی بول سکتے ہیں جاپانی پیکو بھی بول سکتے ہیں بہت خوبصورت قریب قریب سی امبرائیڈری کر دیتے ہیں پیکو کی طرح جو کہ ایک راڈ بن جاتا ہے یعنی کہ وہ رکھتے اندر تار ہی ہیں کوئی سی المونیم کی تار بولتا ہے کوئی نائلون کی تار بولتا ہے آپ جس شیئر میں ڈیزائننگ کو کٹ کر کر دیں گی وہ اسی ٹائپ سے پیکو کر دیں گے بعد میں آپ سٹیچ بھی کر سکتی ہیں پہلے بھی سٹیچ کر کر دے دیں بعد میں پیکو کروالیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ ڈیزائننگ جس شیئر کی آپ اس کو سٹیچ کریں گی اسی ٹائپ کی ڈیزائننگ بعد میں تار میں نمائی ہوگی کیونکہ میری تو کوشش ہے کہ میں پہلے فلیر کو پلیٹس دے کر بوڈی میں فٹ کر لیتی ہوں بعد میں پیکو کرواتی ہوں کیونکہ بعد میں پیکو جب ہم کرواتی ہیں وہ ہمیں بہت آسانی رہتی ہے سٹیچنگ کے دوران تو ویورز اگر آپ کو یہ ایلمونیم والی تار مل جائے اور آپ کو پیکو کا اندازہ ہو جائے کہ شوپ پہ پیکو ہوتی ہے تو آپ وہاں سے اپنے بیبی ڈریسز کو خود سے اس کی پیکو کروا سکتی ہیں خود سے سٹیچ کر سکتی ہیں اندر فراکوں کے ایک بات کو بہت زیادہ مدے نظر رکھیں جب بھی آپ فیری فراک بالگاؤن فراک پرینسز فراک جو بھی فراک آپ سینہ چاہتی ہیں آپ چاہتی ہیں آپ کی بیبی کا فراک فلفی فلفی بہت پھولا ہو تو آپ اس کی اندر ہارڈ نیٹ یعنی کہ کین کین ضرور استعمال کریں کین کین کے بغیر بغیر آپ کا بیبی فراک بیبی میکسی کبھی بھی خوبصورت نہیں بنے گی کیونکہ خوبصورت بنانے کے لیے ہارڈ نیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے اندر آپ ایک اسکرڈ کی شکل میں زیادہ فلیر والی ہارڈ نیٹ کی فری لگائیں آپ کو میں نے اپنے چینل میں بہت بار اس کی ایک ٹلیک بھی بتائیے کٹنگ سٹیچنگ بھی دکھائیے کہ آپ کین 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 کیسے بنا سکتی ہیں کیسے لگا سکتی ہیں آپ میرے چینل میں جائیں آپ کو بہت ایزی طریقے سے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ بھی ملے گی ویورز اگر ہم جب آپ کو ڈیٹیل بتا رہے ہوتی ہیں تو آپ گھوڑ سے سنا کریں تاکہ آپ فولو کریں کہ ہم کیسے آپ کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو میری بات سمجھ میں نہ آئے آپ وڈس ایپ سے بھی پوچھ سکتی ہیں کمنٹ سے میں بھی پوچھ سکتی ہیں میرے پیارے پیارے ویورز سے میں ہر طرح سے رابطے میں رہنا چاہتی ہوں اور آپ کو گائیڈ کرنا چاہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے آپ میرے چینل کا ویزٹ کر سکتی ہیں کیونکہ میں نے اس ٹائپ کے ڈریسز اپنے چینل میں کئی ڈریسز کٹنگ سٹیچنگ کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں ان میں ہم نے باریک تار جو نائلون کی تار ہوتی ہے جسے عام پیکو بولتی ہیں وہ مڑی مڑی سی جو ہوتی ہے وہ ڈال کر کئی فراکوں کی ڈیزائننگ دکھائی ہوئی ہے صرف یہ ایلمونیم تار جو راد موٹی تار ہوتی ہے اس ٹائپ کبھی تک میں نے فراک نہیں سٹیچ کیا انشاءاللہ میں جلد ہی اس ٹائپ کی پیکو کروا کر آپ کے لئے ڈیزائننگ پیش کروں گی امید کرتی ہوں آپ کو میرا آئیڈیا پسند آیا ہوگا یہ ڈیزائننگ پسند آئی ہوگی کیونکہ یہ ڈیزائننگ دیکھنے میں مشکل ہے بنانے میں مشکل بلکل بھی نہیں ہے آپ کوشش کریں نیٹ فیبریک کی اور گنزہ فیبریک کی اس ٹائپ کے ڈریسز بنائیے اور اندر پلیز پلیز ہارڈ نیٹ جسے کین کین بولتے ہیں وہ لازمی لگائیے اس سے ہی آپ کا فراک خوبصورت بنے گا بعد میں اوپر کی ڈیزائننگ میں پیکو کروائیں جو کہ الیمونیم راد بولتے ہیں تار بولتے ہیں جو بھی بولتے ہیں آپ اس کی پیکو کروائیں آپ کی بیبی کا ڈریس ریڈی ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ